نحمد و حوالی و سلی اللہ رسول کریم امم آباد نساتھی نے سوال پوچھا کہ وطر میں دعا کنوت نہیں پڑھ سکتے تو کیا کوئی اور آیت پڑھ سکتے ہیں دعا پڑھ سکتے ہیں جی ہاں کوئی بھی ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ لیا ربنا تینا فی الدنیا حاصلنا پڑھ لیا ربنا حبلنا من ازواجنا پڑھ لیا کچھ بھی پڑھ لیا تو یہ جائز ہے کوئی حرز میں لیکن اگر بھول گئے دعا کرنے پڑھنا بھول گیا یا کوئی اس کے بدلے میں دعا بھی بھول گیا تو پھر سجدہ صاحب کرنا پڑھ لے گا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق طرف میں نام فرمانی سے محفوظ فرمان ربنا حضرت نے سوال پوچھا کہ عورت مسجد میں آکر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی یہ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کے لئے گھر مسجد ہے وہ اپنے گھر میں کونے کو مسجد کا درجہ دے دے وہی مسلح بچا کر رکھے وہی تلاوت کیا کرے وہی ذکر کیا کرے وہی نفل صدق نماز پڑھا کرے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق طرف میں نام فرمانی سے محفوظ فرمان سوال پوچھا کہ اہل عزیز امام کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج ہے کوئی کبہ حتم اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق طرف میں نام فرمانی سے محفوظ سوال پوچھا مغرب کے فرض سے پیلے دو درقات نفل پڑھ سکتے ہیں جی ہے پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھار پڑھ بھی لینے چاہیے حضرت رمضان میں پڑھیں تو بہتر ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق طرف میں نام فرمانی سے محفوظ سوال پوچھا صدقہ کی رقم کیا اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں اپنی بھائی کو دے سکتے ہیں صدقہ یہ نفل ہے یہ دے سکتے ہیں صدقہ واجب جو ہے فرض وہ بھی دے سکتے ہیں ذکاہ بھی دے سکتے ہیں بہن بھائیوں کو صدقہ تو چوٹی چیز ہے صدقہ تو نواز شریف کو بھی دے سکتے ہیں زرداری صاحب کو بھی دے سکتے ہیں مران خان کو بھی دے سکتے ہیں ملک ریاض کو بھی دے سکتے ہیں یعنی صدقہ امیر غریب سب کو دے سکتے ہیں ملا تفریق ضروری نہیں کہ بطلی اتنے بڑے آدمی کو یعنی امیر کو بھی صدقہ جائے دے غریب کو بھی صدقہ جائے دے اپنوں کو بھی جائے دے غیرو کو بھی جائے دے اور صدقہ مسلمان کو بھی جائے دے غیر مسلم کو بھی جائے دے کوئی حرج نہیں کوئی کا بات نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمداری کے تفریق کتا فرمانے سے محفوظ فرمائے سترہ ساتھ نے سوال پوچھا کرزہ دینے کا عجر زیادہ ہے یہ صدقے کا عجر زیادہ ہے کرزہ دینے کا عجر زیادہ ہے صدقے سے اللہ ہم سب کو نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموہ داری کے توفیق تعالی فرمانے سے محفوظ رہے ساتھ نے سوال پوچھا بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کروا سکتے ہیں جائز ہے جی ہاں بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے یا بیٹی کو پیچھے کھڑا کر کے بہن کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ داری کے توفیق کتاب فرمانہ فرمانی سے محفوظ ہوں نکاح ہوا ہے چھ سال ہوگئے رخصوتی نہیں ہوئی کیا طلاق ہوگئی کوئی طلاق نہیں ہوئی چھ سو سال بھی ہو جائے تو بھی طلاق نہیں ہوتی طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہے گھر میں بیٹھنے سے طلاق نہیں ہوتی یا نراض ہونے سے طلاق نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ داری کے توفیق کتاب فرمانہ فرمانی سے محفوظ ہوں ساتھ سوال پوچھا ہنڈی کا کام حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے حرام نہیں ہے البتہ ملک کا نقصان ہے تو اس لئے کرنا نہیں چاہیے بچنا چاہیے اس سے اللہ ہم سب کو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ داری کے توفیق کتاب فرمانہ فرمانہ فرمانی سے یوٹیوب فیس بک ویٹس اپ گروب میں اس کو آگے ضرور شیئر کیا کریں اپنے آگے لگ گروب بنائیں فیس بک پر بھی شیئر کریں ویٹس اپ پر بھی شیئر کریں پیر مفتی اخترسن کے نام سے یوٹیوب پر بھی ہے فیس بک پر بھی ویٹس اپ گروب میں